تمغہ امتیاز کی حامل معروف شائرہ، عدیبہ اور محقق ڈاکٹر فاطمہ حسن اپنے لڑکپن سے لے کر نوجوانی تک ڈھاکہ میں رہائش بزیر تھی ڈاکٹر صاحبہ سکوت ڈھاکہ سے متاثرہ اپنے خاندان کے ہمراہ 1972 میں کراچی پہنچی انہوں نے ڈان کو بتایا کہ میری والدہ کا خاندان مغربی بنگال کے سرحدی علاقے ہلی میں مقیم تھا نانا چمڑے کا کاروبار کرتے تھے بنیادی طور پر میرے ننیال کا تعلق یوپی غازی پر سے ہے میرے نانا سید زفر احمد کا گاؤں ابھی بھی وہیں ہیں جہاں ان کی زمینیں تھی میرے سب مامو کلکتے سے پڑھے وہ بنگالی لکھنے پڑھنے پر بنگالیوں کی طرح ہی ابو رکھتے تھے نانا کا کاروبار بہت اچھا تھا بنگال میں نانا نے اپنے اور مامو سید آغا علی حیدر کے نام سے سکول اور ہوسٹل بھی بنوائے میرے مامو بیرستر سید اشتیاک احمد جو سکوت دھاکہ کے بعد بنگال میں رہ گئے تھے وہ بنگلہ دیش کے اٹونی جنرل بنے اور بنگلہ دیش کا آئین بھی انہوں نے بنایا ڈاکٹر فاطمہ حسن نے اپنے خاندان کی کراچی سے دھاکہ ہجرت کے بارے میں بتایا کہ جب پاکستان بنا تو بڑے مامو سید آغا علی حیدر بنگال سیول سرویسز میں تھے انہوں نے مغربی بنگال سے دھاکہ ہجرت کی یہ چھے بھائی اور دو بہنے تھے میری امی کی شہادت اپنے قزن میرے والد سید تہزیب الحسن سے ہوئی والد زمانہ طالب علمی میں دوسری جنگ عظیم کے دوران بریٹش آرمی میں چلے گئے تھے پاکستان بنا تو انہوں نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور کراچی آ گئے میری پیدائش 1953 میں کراچی کے ملیر کینٹ میں ہوئی میری دو بہنے اور میں یہی پیدا ہوئی امی کی پندرہ سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی ان کا سارا خاندان ڈھاکہ میں تھا وہ یہاں اکیلے رہتے ہوئے پریشان تھی پھر اببہ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی اور ہم 1960 میں ڈھاکہ چلے گئے ڈھاکہ میں ہم عظیم پور میں گورنمنٹ آفیسز کے فلیٹس میں رہتے تھے میرے دونوں مامو گورنمنٹ آفیسز تھے تو ان کے ساتھ ہی رہے ڈھاکہ میں مجھے پلاسی بیرک سکول میں تیسری جماعت میں داخلہ مل گیا محمد پور کی مہاجر کالونی میں اببہ کو گھر الوٹ ہو گیا تو ہم وہاں شفٹ ہوئے اور یہاں محمد پور گرلز ہائی سکول میں میں آگئی جہاں سے میٹرک کیا سکول میں اردو فارسی اور لازمی مضمون کے طور پر بنگالی پڑھائی جاتی تھی سکول کے زمانے تک میں نے بنگالی اور غیر بنگالی کے ماں بین تاثب نہیں دیکھا میں نے ایڈن گرلز کالج میں داخلہ لیا تو اس وقت 1960 کی دہائی کے اختتام پر حالات خراب ہو رہے تھے ڈاکٹر فاطمہ حسن نے بتایا کہ میرا ڈھاکہ یونیورسٹی میں نیا نیا ایڈمیشن ہوا تھا سات مارچ کو میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں تھی جب ہمیں کہا گیا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں سب گھروں کو چلے جائیں اس دن جو میں یونیورسٹی سے نکلی ہوں تو دوبارہ نہ جا سکی اس کے بعد سے وہاں ایک خانہ جنگی کا محول ہو گیا تھا مشتہل حجوم کی نفسیات بہت تباہکن ہوتی ہے مکتی بہنی کو بھارت کی بھرپور حمایت حاصل تھی ہمارے خاندان کے بیشتر افراد اور دیگر غیر بنگالی اردو بولنے والے لوگ وہاں سے نکل رہے تھے ڈاکٹر فاطمہ حسن نے مغربی پاکستان میں ہونے والے تشدد کے حوالے سے بتایا کہ مشرقی بنگال سے بیشتر غیر بنگالی خاندان حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہجرت کر گئے تھے مگر اکثریت کو امید تھی کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں ہمارا خاندان بھین میں سے ایک تھا بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور ہمیں اپنی آنکھوں سے بترین قتل و غارت دیکھنا پڑی ہمارے قریبی رشتہ دار رانگا ماتی کپتائی میں رہائش پذیر تھے ان دونوں میاں بیوی کو ان کے بچوں کے سامنے قتل کر دیا گیا بچوں کو بڑی مشکل سے بچا کر لیا گیا رانگا ماتی کا نام زمین کے لال رنگ کی وجہ سے تھا یہ مٹھی پھر خون سے لال ہوئی جب ڈھاکہ کا سکوت ہوا تو ہم لوگ وہیں تھے عوام سے یہ خبر چھپائی جا رہی تھی میں نے رات کو اپنے اببہ سے کہا بی وی سی ریڈیو کہہ رہا ہے کہ پاکستان فوج نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اببہ کو یقین نہیں آیا کیونکہ پاکستانی ذرائع خبر نہیں دے رہے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے خود انڈین آرمی کو شہر میں دیکھ لیا ہم دیکھتے تھے بھارتی جہاز ہماری سرحدوں پر سے سست پرواز کرتے گزر رہے ہیں ہمارے بیچارے عوام بلیک آؤٹ کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ جہاز گزر جائیں گے وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم ڈھاکہ ہار چکے ہیں محمد پور جہاں ہماری رہائش تھی وہاں پاکستان کی شکست کے بعد قتل و غارت شروع ہو گئی محلے کے سب غیر بنگالی افراد ایک تین منزلہ مکان میں جمع ہو گئے مرد حضرات شت پر جمع ہو گئے خواتین کو نیچے رکھا اور نیچے گھر میں بڑے سے کڑاہے میں پانی کھولایا جا رہا تھا کہ اگر مکتی بہانی کے لوگ گھسائے تو ان پر پانی پھیک کر مقابلہ کیا جائے گا پندرہ اور سولہ کی درمیانی ساری رات اسی طرح گزری مکتی بہانی کے قتل عام کرنے والے زیادہ تر نوجوان ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ تھے انہیں ہوسٹل سے نکالا گیا تھا وہ جن کو شک پا تھا اوروں سے ظلم سہنے کا خود ان کا بھی اپنا انداز جارہانہ تھا ڈاکٹر فاطمہ حسن نے پاکستان آنے کے سفر کے بارے میں بتایا کہ بنگلہ دیش سے پھر ہم چھپ کے پاکستان کے لیے نکلے ہوا یہ کہ شیخ مجیب جب یہاں سے رہا ہو کر واپس پہنچے تو انہوں نے میرے مامو کو جنہوں نے انٹرنیشنل فنانس میں تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اور ان کا بہت نام تھا ان کو اٹونی جنرل بنا دیا تھا پھر مامو نے اس طرح سے کیا کہ انہوں نے اپنے منشی کے ذریعے کسی طرح سے ہمیں بنگلہ دیش کی قومیت دلائیں اور اس کے بعد ہمارے پاسپورٹ بن گئے تو پھر اس منشی کے ساتھ ہم ہی ڈھاکہ سے چھپ کر نکلے اور یہاں سے ہم کلکتہ پہنچے کلکتہ پہنچ کر ہم نے پھر وہ پاسپورٹ ان کو واپس کر دیے ہمیں بنگلہ دیش کی قومیت مل چکی تھی لیکن ہمارا انتخاب پاکستان تھا اس کے بعد ہم اپنے گاؤں کامو پور میں ٹھہرے سلسلہ یہ تھا کہ جو بھی کسی طرح سے انڈیا پہنچ جاتا تھا وہ پھر وہاں سے نیپال جاتا تھا اور نیپال سے پھر ائر فرانس کی فلائٹ آتی تھی برما کے ذریعے اور اس سے پھر وہ پاکستان پہنچتے تھے اب ہمارا نیپال پہنچنا ایک بڑا مرحلہ تھا ہمارے کچھ رشتے دار ریلوے میں تھے انہوں نے بہت مدد کی اور کسی طرح سے ہمیں نیپال کے بورڈر تک چھوڑ کر گئے جب ہم نیپال پہنچ گئے تو یہاں سے ائر فرانس کی فلائٹ حاصل کرنا ان دنوں جوے شیر لانے کے مترادف تھا بہت سے پاکستانی فلائٹ کے منتظر تھے ایک فلائٹ آتی تھی لمبی لائن لگتی تھی ہم لوگوں نے بھی ایک کمرہ کرائے پر لے لیا میں نے اس دوران یہ کیا کہ ائرپورٹ پر جو ریزرویشن پر خاتون بیٹھتی تھی ان سے میں روزانہ جا کر معلومات کرتی تھی تو ان سے میری اچھی دوستی ہو گئی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہاں سے تو لگتا ہے آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا آپ مجھ سے روزانہ معلوم کرتی رہو اگر ہانگ کانگ سے کوئی سیٹ کینسل ہوتی ہے تو میں آپ کی اس میں بوکنگ کر دوں گی تو پھر حسن اتفاق یہ ہوا کہ تقریباً ایک یا دو ہفتے بعد اتنی سیٹیں جتنی ہمیں چاہیے تھیں کینسل ہوئی اور ہماری بوگنگ ہوئی اس طریقے سے پھر ہم یکم جنوری انیس سو بہتر کو بانگلہ دیش سے نکلے اور مارچ میں پاکستان پہنچے ڈاکٹر فاطمہ حسن نے گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے کہا تم نے زمینی کھیلوں کو دیکھا کہ شترنج کی بسات پر گھوڑا ڈھائی قدم چلا اور زمین کا رنگ بدل گیا ڈاکٹر فیاض عالم سندھ میڈیکل کالج کے 1991 کے گریجوئٹ ہیں اسپتال ایڈمنسٹریشن اور سوشل ورک سے وابستہ ہیں سکوتے ڈھاکا کے وقت ان کا خاندان مشرقی پاکستان میں تھا ڈاکٹر صاحب نے اس کے مطالق ہمیں بتایا کہ 16 دسمبر 1971 کو میری عمر 6 سال تھی مجھے اپنے بچپن کی جو باتیں اچھی طرح یاد ہیں وہ بدقسمتی سے جنگ اور تباہی اور بربادی اور کشت خون کی یادیں ہیں ڈاکٹر فیاض عالم نے اپنی یادیں بتاتے ہوئے کہا کہ میرے والد محمود عالم ریلوے میں افسر تھے اور ہماری فیملی سید پر میں رہا کرتی تھی ریلوے کا بہت وسیع و عریض بنگلہ تھا جس کے ساتھ ملازمین کے دو کورٹر اور کھیل کا میدان بھی تھا وہ محلہ صاحب پاڑا کہلاتا تھا یعنی آفیسرز کالونی بڑے بھائی جنہ اسکول میں پڑھتے تھے دیگر اردو بولنے والوں کی طرح ہمارے خاندان نے بھی انیس سو ستر کے الیکشن میں مسلم لیگ کے امیدواروں کو ووٹ دیا تھا سید پر میں اردو بولنے والوں کی اکثریت تھی جن کی ایک پڑی تعداد ریلوے اور دیگر سرکاری محکموں میں ملازمت کرتی تھی مجھے یاد ہے کہ چودہ اگست انیس سو اکتر کو ہمارے گھر کی چھت پر پاکستان کا بہت بڑا جھنڈا لہرائیا گیا تھا جنگ شروع ہوئی تو گھر کے آس پاس خندقیں کھود لی گئی جب ہوایی حملے کی اطلع دینے کے لیے سائرن بجائے جاتے تو ہم سب ان خندقوں میں چلے جاتے بھارتی تیاریں نمودار ہوتے اور پانی کی سپلائی کے اونچے مرکزی ٹینک کو بطور خاص نشانہ بناتے بمباری کی آواز اس قدر خوفناک ہوتی کہ ہم سب خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے ڈاکٹر فیاض عالم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ سیدھپور میں ائرپورٹ نہیں تھا جنرل نیازی دورے پر آئے تو ہیلی پیٹ بنوایا گیا انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ رنوے بنانے کے لیے فوجی اہلکاروں کے ساتھ مل کر کام کریں چند دنوں کے اندر رنوے بنا دیا گیا جس پر جنگی تیاریں لینڈ کر سکے لیکن افسوس کہ اس کی نوبت ہی نہیں آ سکی انہوں نے سکوتے ڈھاکہ کے بعد کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ 16 دسمبر 1971 کو جب سرینڈر کی خبر ملی تو ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو تھے میرے ایک بڑے بھائی اس پاکستان رائفلز میں بھرتی ہو گئے تھے ان کی کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی جن علاقوں میں مکتی بہانی نے قتل عام کیا تھا وہاں سے بچے کچھے لوگ سیدھپور اور دیگر محفوظ علاقوں میں آ گئے تھے ہمارے گھر میں اچانک بہت سے لوگ رہنے لگے تھے ہر فیملی کی اپنی ایک داستان تھی جو واقعات ان لوگوں نے سنائے تھے وہ ناقابل یقین تھے جس طرح کی درندگی اور صفاقیت کا مظاہرہ کیا گیا تھا اس نے شاید چنگیز خان اور حلاکو خان جیسے ظالموں کی روحوں کو بھی شرما دیا ہوگا ہر علاقے میں خوراک کی شدید قلت ہو گئی تھی اچھے اچھے گھرانوں میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی تھی حملے زندگی میں پہلی مرتبہ ابلے ہوئے بھٹے اور شکرکندی بطور خوراک استعمال کیے دکانوں پر چینی سمیت مختلف اشیاء خرد و نوش ناپیت ہو چکی تھی میرے بہنوی زراعت اور مویشی پالنے میں دلچسپی رکھتے تھے انہوں نے ہمارے بنگلے کے باہر دو گائیں پال لی تھی تاکہ آنے والے خاندانوں کے لیے چائے کے دودھ کا بندوبست ہو سکے انہوں نے بنگلے کے ساتھ والے میدان کو فصلوں کی کاشت کے لیے استعمال کیا خاص طور پر مکعی شکرکند اور کچھ دیگر فصلوں کے لیے ڈاکٹر فیاض عالم نے مشرقی پاکستان سے ہجرت کے حوالے سے بتایا کہ والد صاحب نے بڑے بھائی اور منجلے بھائی کو بورڈر پار کر کے ہندوستان جانے کے لیے کہا کیونکہ مکتی بہنی والے بار بار ان کا پوچھتے تھے کچھ بنگالیوں نے لوگوں کو ہندوستان کا بورڈر پار کروانے کا کام منظم انداز سے شروع کر دیا تھا ظاہر ہے کہ اس کام میں ہندوستانی فوج کے اہلکار اور مکتی بہنی کے لوگوں کا حصہ بھی ہوا کرتا تھا ایک دن ہماری والدہ چھوٹی بہن چھوٹے بھائی اور ہماری باری بھی آئی والدہ نے اپنا سارا زیور ایک پوٹلی میں رکھا اور ہم بنگالی ایجنٹ کے ساتھ بورڈر کے قریب پہنچ گئے ایجنٹ نے والدہ سے کچھ بہانہ کر کے زیور کی پوٹلی لے لی شاید یہ کہا ہوگا کہ بورڈر کے اہلکار چھین لیں گے اس کے بعد وہ کچھ دیر بعد آنے کا کہہ کر کہیں چلا گیا شام ہوئی پھر رات کا اندھیرہ چھا گیا اس کی واپسی نہ ہوئی اگلے روز جب ہم گھر واپس آئے تو گھر کے سارے زیورات سے محروم ہو چکے تھے منجلے بھائی کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کا نام پاکستان جانے والے خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں آ گیا 1974 کو آخری فلائٹ سے ہم لوگ کراچی پہنچے اس سے پہلے سیدپور کے کیمپ میں تین دن رہے پھر ڈھاکہ کے کیمپ میں چند دن اور کراچی آ کر کورنگی کے لیبر فلائٹس میں ایک ہفتے تک ہمیں رکھا گیا یہاں کراچی میں ہماری بہن تھی تو ان کے پاس ہم چلے گئے وہ کرائے کے مکان میں رہتی تھی اور نپال کے راستے سے پہلے آ چکی تھی کچھ دن وہاں رہے پھر اورنگی ٹاؤن چلے گئے اورنگی ٹاؤن میں ایک جھوپڑی بنا لی اور کچھ مہینے وہاں رہے ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کا اختدام کرتے ہوئے کہا کہ جانے کس چرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں